بسم اللہ الرحمن الرحیم نیوز ویڈ ویوز کے ساتھ میں ہوں علی رضا شعف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ناظرین خواب کبھی کبھی سچے بھی ہو جاتے ہیں اور خواب خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہو عمران خان صاحب کے سحسی مستقبل کے حوالے سے ہو تو آج کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو خواب ہیں وہ بہت زیادہ سچے ثابت ہو رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کی یاد ہے کہ خوابوں کے شہزاد منصور وسان جن کا تعلق پاکستان بیبلس پارٹی سے ان کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں تو انہوں نے خواب دیکھا ہے وہ بڑا دلچسپ خواب ہے بسیقلی وہ خواب کیا ہوتا ہے وہ ان کی خبر ہوتی ہے کیونکہ آج کل وہ بیبلس پارٹی اسٹبلشمنٹ کے بھی بہت قریب ہے تو خبریں تو ان کے پاس بے بہاں ہیں تو ان کا خواب کیا ہے عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے اور عرف علوی کے چھوٹی کے حوالے سے اور کب چھوٹی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کے سیاسے مستقبل کو کیسے ختم کیا جا سکتے ہیں وہ کیسے ختم ہوگا یہ ساری سٹوری میں آپ اس میں بتاؤں گا آج کل عمران خان صاحب بہت زیادہ سرگرم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ملکی اداروں کے خلاف اور آپ دیکھنے کے وہ بیلو دی بیلٹ اور آٹ آف دی وے جا کر کے مخالفت کر رہے ہیں کچھ ایسے آئینی اداروں کی جیسے کہ سپریم کورٹ کی بھی انہوں نے پھر کی پھر اس کے بعد ان کو تھوڑی سے فیورم ملنا شروع ہو گئے تو انہوں نے لہزہ نرم کر لیا پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بقاعدہ انہوں نے مسلم لگنون کی بی ٹیم قرار دے دیا اور پارٹی بنا دیا تو اس کے پیچھے بہت سے کہانی ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہا بسیکلی جب آپ کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہوں چور کو اپنی داری میں ٹن کا خود نظر آ جاتا ہے تو اسی طرح سے ان کو اپنا مستقبل نظر آ رہا ہے جو چوریاں کی ہوتی ہیں نا ان چوریوں کا آپ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ فلان ادارے سے جب مجھے پنش کرنا ہے اس ادارے نے تو پھر آپ اس ادارے کو پارٹی برا دیتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو پرانا طریقہ بار داتا ہے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ خواب ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں منظور بسان صاحب آپ جانتے ہیں وہ خوابوں کے شہدادے ہیں بہت سے سیسی خواب وہ دیکھتے ہیں انہوں خوابوں کی تعبیر بھی بعض وقت مکمل ہو بھو سچ ثابت ہوتی ہے جیسا کہ میں اب ہم تک انہوں نے خواب دیکھا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی اور یہ جو پورا اس وقت سیٹ اپ بنا ہوئے پورا اسی سیٹ اپ کو انہوں نے خواب اپنا بتایا تھا کہ یہی خواب میں نے دیکھا ہے پورا پورٹریک کیا تھا وہی ہوا وہ خواب کی خبریں ہوتی ہیں آپ کی چونکہ آپ آج کل پپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہے قریب ہے تو ان کے پاس خبریں آ رہی ہیں ان کو پتا ہے اب کب کیا ہونے والا ہے تو ان میں صرف کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پیجکٹ کر دیتے ہیں خواب کے ذریعے جیسے نجم سیٹی صاحب کی چڑیہ ہے منظور بسان صاحب کا خواب ہے وہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب انہوں نے یہ دیکھا ہے جو کہ امران خان صاحب اگلے جو جنرل لیکچن ہے اس میں امران خان صاحب بھی نہیں ہوں گے اور ان کی جو پارٹی کی چیرمنشیپ ہے پاکستان طریقہ انصاب کی وہ بھی نہیں رہے گی اچھا اس کے بعد پھر تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے جو بتائی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ آرف فلوی بھی نہیں رہیں گے جی ہاں صدر بھی نیا ہوگا صدر نیا ہوگا اگلے آہرمی چیف کی تیناتی سے پہلے پہلے اگلا صدر جو ہے وہ تینات ہو جائے گا آرف فلوی کو گھر بیج دیا جائے گا ہٹھا دیا جائے گا یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے لیکن اب دیفنیٹلی انہوں نے یہ نہیں بتایا کیا ہوگا اور کیسے ہوگا وہ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوگا کیا اور کیسے ہوگا پروسس یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے لیکشن کمیشن میں اس کا فیصلہ جلد آنے والا ہے اور جلد سے مراد ہے کہ اگر تو کئی مسئلہ تنا ہوئی کوئی معاملہ نہ ہوا تو جلد آ جائے گا اور اگر کوئی معاملہ اور ہوا تو پھر وہ آگلے جنرل ایکشن کے قریب جا کر آئے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا وہ جو فارن فنڈنگ کا فیصلہ ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں ممنوع فنڈنگز ہوئی ہیں اس میں بہت سے جو فنڈنگ کے رولز ہیں ان کو بریک کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ جو ہے وہ غلط بیانی کی گئی ہے بہت سے چیزوں کو چھپایا گیا ہے حقائق کو چھپایا گیا ہے تو بطور چیرمن عمران خان صاحب اس کے جو ہے وہ ذمہ دار قرار پائیں گے تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو فارن فنڈنگ کیس میں نائل قرار دیا جا سکتا ہے اور پھر ان کی پارٹی کو بھی ڈزورف کیا جا سکتا ہے یہاں پھر پارٹی کی چیرمنشپ بھی ان کی ختم کی جا سکتی ہے اب ہوگا کیا کہ یہاں پر یہاں تو کوئی اور بندہ آکے پارٹی کو لیٹ کرے گا پاکستان طریقے صاحب میں سے اور دو چیزیں ہوں گی ایک تو یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ عمران خان صاحب کو اٹائے گا اور اگلی جنرل الیکشن ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا دوسری طرف ان کی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کی پارٹی میں بھی دھڑے بن جائیں گے ان کی پارٹی بھی بخالفت کریں گے ان کی پارٹی میں بھی بغاوت ہو جائے گی جیسے کہ شاہ محمود قریشی نے دوستہ دنوں ملتان کے اندرے کے ٹیزر دیا اس کے علاوہ بہت سے ایسے چیزیں ہو رہی ہیں انسائیڈ پارٹی جو آپ کو ہمیں پتا نہیں ہیں لیکن وہ لاوے پھٹنے والے ہیں اور لاوے تب ہی پھٹیں گے جب ایک لاوہ پھٹتا ہے باہر سے تو اندر کے سارے لاوے پھٹ جاتے ہیں تو وہ باہر سے کسی ایک لاوے کے پھٹنے کا انتظار ہے اور وہ ایک لاوہ الیکشن کمیشن کے جو فیصلے کی شکل میں پھٹے گا اس کے بعد اندر کے لاوے آپ دیکھیں گے کیسے پھٹتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو پارٹی کی چیئرمنشیپ ہے وہ بھی گئی اور ان کا جنرل الیکشن بھی گیا وہ الیکشن بھی نہیں لٹ سکیں گے ان کے بغیر جنرل الیکشن ہوگا عمران خان صاحب کے بغیر یہ تو عمران خان صاحب کی چھٹی ہو جائے گی اور عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائے گی سارے سائٹ اپ سے اور اگلا جو تیسرا پروسس ہے وہ ہے آرف علوی صاحب کے ہٹانے کا تو ان کو ہٹایا کیسے جائے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے منظور بیسان صاحب نے تو کہہ دیا کہ آرمی چیف کی ذہنہ تھی اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ آرف علوی صاحب کو ہٹایا جائے گا اور نیا صدر جب وہ آرمی چیف کے نوٹیفکیشن پر سائن کرے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہٹایا جائے گا کیسے اس کے صدر کو ہٹانے کا تو ایک پروسس ہے آپ کو دو تائیکس لیے چاہیے ساملی کے اندر سیناٹ اور کموی ساملی کے رکان کو ملا کر تو وہ کیسے پوری کریں گے آپ کے پاس تو وہ تعداد ہی نہیں ہے تو جناب وہ تعداد بھی پوری کر لی گئی ہے میں آپ کو اندر کی خبرہ بتا رہا ہوں کہ آرسف علی زیرداری صاحب نے ساری گیم سیٹ کر لی ہے آرفلوی صاحب کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جو پاکستان طریقہ انصاف کے جن لوگوں نے ریزائنس کی ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے بہت سے لوگ جو ہیں ان کو منع لیا ہے واپس لانے کے لیے وہ اپنے ریزائن واپس لیں گے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے آرفلوی صاحب کو ہٹانے کے لیے کھڑے جائیں گے اس کے لیے چاہے ان کو ڈی سیڈ بھی ہونا پڑے وہ ڈی سیڈ بھی ہو جائیں گے لیکن وہ یہ کرنے کو تیار ہو چکے ہیں زرداری صاحب نے گیم ساری سیٹ کر لی ہے اب زرداری صاحب نے آفر یہ کی ہے پی جی ایم کو باقی جو جماعتیں ہیں نواشیف صاحب کو اور باقی جتنی بھی جماعتیں ہیں پی جی ایم کی اپوزیشن کی اس وقت جو گورنمنٹ میں ہیں ان کو آفر یہ کی ہے کہ آپ صدر مجھے بنا دیں یا میری بہن کو صدر بنا دیں مبائنہ طور پر یا پی بس پارٹی کا کوئی بندہ صدر آ جائے یعنی کہ دو نام ہی ہیں ان کی بہن کا نام ہے یا آزرداری صاحب ہے آپ صدر بنا دیں مجھے یا میری بہن کو بنا دیں تو میں آپ کو کسی کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سارا سب کچھ میں کروں گا سارا جو پلان ہے وہ کچھ بھی کرنا پڑے گا تو میں کروں گا آپ لوگوں میں سے کسی کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا صرف آپ نام میرا دے دیں آرہ فلوی صاحب کی جان میں چھوڑوا دوں گا اب یہاں پر ڈیڑ لاغ کہی ہے کہ مولانا فضل عمان صدر بدنا چاہتے ہیں مولانا فضل عمان کی جماعت بہت زور دے رہی ہے اس بات پر کہ مولانا فضل عمان صاحب بھی اگر پیچھے ہو جائے تو ان کی جماعت مجھے نہیں لگتا کہ پیچھے ہو جائے ہونے پر راضی ہو جائے یہ بڑا ایک معاملہ چل رہا ہے اس پر بات چیز چل رہی ہے کہ مولانا فضل عمان کو منع لیا جب دوسری طرف میاں نماشیف صاحب نے بھی کوئی واضح جواب نہیں دیا اس آفر پر زرداری صاحب کی تو اس وجہ سے یہ ڈیڑ لاغ برقرار ہے یہ ڈیڑ لاغ ختم ہوا زرداری صاحب نے ان تمام لوگوں کو منع لیا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ عارف علوی صاحب کو بھیٹا دیا